بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بیبی فروگ کی کٹنگ اور سٹریچنگ شیئر کر رہی ہوں یہ سٹیپ والی سیمپل سی فروگ ہے اس کی خوبصورتی کے لیے میں نے بو لگا دیا دو پوکٹ لگا دیا وائٹ رنگ کے فروگ ہے یہ اور بہت سادہ سی ہے سیمپل سی ہے بنانے میں بہت آسان ہے تو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں پاس کچھ کپڑے پیس کے بچے ہوئے تھے گھر میں رکھے ہوئے تو میں نے اس سے سوچا کہ ایک سٹیپ والی فروگ بنا ہوئی ہے بی بی فروگ ایک سے ڈیڑھ سال کی بچے کے لیے فروگ میں بنا رہی ہوں تو یہ کپڑے کے لیندھ ہے بارہ انچ اس کی لمبائی بارہ انچ ہے اور اس کی چوڑائی بھی تقریباً بارہ انچ ہے چوکور پیس ہے یہ تو میں نے اس طرح کے چھے پیس لے لیے چار میں گھر پروگ کی گھر بنانے کے لیے استعمال کروں گی اور ایک اوپر کی بڈی بنانے کے لیے استعمال کریں گی فرنٹ اور بیک اور ایک میں دونے سٹریپ بنانے کے لیے استعمال کریں گی شولڈر پہ جو سٹریپ لگانی ہے مجھے یہ کپڑا ہے پنکے کی وجہ سے یہ اوڑا ہے یہ میں آپ کو دکھانے کے دو پیس میں کس طرح سے جوائن کروں گی اور جوائن کرنے کے بعد میں اس میں چن ڈالوں گی اور میں گھیر تیار کروں گی فرنٹ اور بیک دونے کے گھیر بنا لوں گی جوائن کرنے کے لیے استعمال کریں گی یہ میں گھیر کس طرح سے بناوں گی راک کے تو یہ میں دو کپڑا جوائن کر لوں گی اور اس پر چن بناؤں گی تو گھیر کے چوڑائی زیادہ ہو جائے گی چونیں اچھے آئیں گی تو بہت پیاری لگیں گی اس طرح سے مجھے چونیں ڈال لیں اس میں یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آپ لوگ کو آ جائے یہ فرنٹ اور بیک دونوں کے اوپر کی باڈی بنا گی تو میں اس کو چھے کپڑا ہے تو میں اس کو ہاپ کر لیتی ہوں فرنٹ اور بیک دونوں کے لیے تو چھے چھے انچ ہو جائے گا یہ 12 انچ کے کپڑا ہے اس کی چوڑائی 12 انچ ہے لمبائی 6 انچ ہے یہ دیکھیں یہ دونوں فرنٹ اور بیک دونوں کے لیے یہ میرے گھیرے کا کپڑا ہے اس طرح سے چند ڈالوں گے اس پر پروپ پر یہ مجھے اس طرح سے چند بنانے ہیں میں فرنٹ کے گھیرے میں اور دو پیس کو جوڑ دینا بیس سے کیونکہ جبلا سٹیلر بنا رہی تو میں اوپر نہیں رکھوں گے میں جوان کر کے اس کو سلائے لگا دوں گے اور یہ مجھے سٹرپ پر آنے کے لیے یہ کپڑا لیا ہے تو میں اس کو بھی ہاف کر دوں گی کیونکہ یہ باریں جس کی چوڑائی لمبائی دونوں ہیں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ میں دکھا رہی ہوں اس طرح سے تیار ہوں گے اور اس طرح سے لگیں گے فروگ پر تو اس طرح سے یہ فروگ بن کے تیار ہو جائیں گے یہ میں نے گھیرے پر چن پہنے سے بنا لیا ہے اب میں اس کے اوپر اوپر کی بوڈی جائن کروں گی میں نے تیار کر کے رکھ لیا ہے اب بوڈی کی چوڑائی اتنی ہی رکھنی ہے جتنے ہی گھیرے کی گھیرے پر چن بنایا ہے یہ میرے پہنے 14 انجھ آنچ کی بوڈی کی چوڑائی ہے تو میں گھیرا بھی اسے حساب سے رکھوں گی گھیرے پہ چن بھی اس حساب سے میں نے بنایا ہے اب یہ چن بنانے کے باد میں اس کے اوپر کی باڈی اٹیچ کر دوں گی گھیر کے ساتھ چن میں نے پہلے بنا لیا تھا دھاگا کھہچ کے موٹی س رائے لگا دھاگا کھے چن پہنے تیار کر لیا ہے اب میں یہ دونوں اوپر کی باڈی پہ اور گھیرے کو ایک ساتھ اٹیج کر دے رہی ہوں تو ہماری یہ کھیرے تیار ہو جائے گا پھر اوپر کی باڈی پہ جو کپڑا ہے اس کو میں پلٹ کے سی جاؤں گی میں نے اس طرح سے دونوں پرنٹر بیک دونوں کی پرنٹر بیک دونوں تیار کر لیا ہے اب میں اس کو ڈبل کر دوں گی ڈبل کر کے سنت کے ساتھ سلائے لگا دوں گی اوپر کی باڈی کا جو حصہ ہے اس کو میں اس کے پر چنوالے سکو کا اندر رکھے اسے ڈبل سلائے لگا دوں گی یہ ہلکا سا موڑ کے میں یہ چن کو اندر کر کے اس پر سلائے لگا دوں گی یہ اندر کی جانب لگائیں گے ہم سلائے اوپر کی طرف نہیں لگائیں گے سامنے کی طرف اسی طرح سے میں دونوں فرنٹ بیک تیار کر لوں گی سلائے لگا کے پھر میں اس پر سٹرپ لگاؤں گی یہ تیار ہو گیا اسی طرح سے سلائے لگانی ہے پھر میں اس پر سٹرپ لگاؤں گی سٹرپ کے لئے میں نے یہ کپڑا مجھے بہتی چوڑا لگ رہا ہے تو میں ایک انچ پونے انچ کے اس کی چوڑائی رکھوں گے سٹرپ کے تو میں اس کو اور ہاف کر لیتی ہوں لمبائی تو میں اتنے ہی رنکھوں گی کیونکہ لمبائی تو ہم شولڈر کے ساتھ سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کو میں اور ہاف کر لوں گی تاکہ اس کی چوڑائی تھوڑی کم ہو جائے کیونکہ چھوٹی بچی کے لئے بنا رہے ہیں تو زیادہ چوڑی اچھے نہیں لگے گی اس کو میں بالکل ہاف کر لوں گی آپ کا لوں گی تین انچ کا ہوگا تو میں اس سے ڈبل کر لیں گے کم اس کم ایک سوہ انچ کے چوڑائی کے سٹرپ بنانی ہے مجھے بس اس پر میں سیدھی سلائے لگا دوں گی اور پڑھ دوں گی دونوں کو اسی طرح سے کرنی ہے ہاف انچ کپڑا رکھے میں سلائے لگا دوں گی یہ میری سلائے کمپلیٹ ہو گئی ہے اسی طرح میں دوسرے پر بھی سلائے لگا لوں گی اس پر کو پلٹنے کے بعد آپ چاہے تو اس پر میں دوسرے پر بھی سلائے لگا ٹرپ پر کوئی ہلکی سی چھوٹی پتلی سی لیس لگا سکتے ہیں تو میں نے تو اس میں کچھ لگائیں نہیں بلکل سادھا سی رکھی ہے لیکن لیس لگانے سے اس میں اور خوبصورت ہو جاتا ہے یہ کلر فول لیس لگا لیتے ہیں یا وایٹ ہی لگاتے ہیں بہت پیارا لگتے ہیں لیکن میرے پاس آویلیبل نہیں تھا اسی لئے میں نے کچھ لگائیں سادھا سے بنا دیا یہ میں اس طرح سے پلٹ رہی ہوں پلٹنے کے بعد ہی پریس کر کے سیدھی کر لیں گئی دیکھ اس کی چوڑائی اتنی رہ گیا اس ٹرپ کے اب میں اوپر کی بوڈی پر نشان لگا کے جتنے گلے کے نشان ہوتے ہیں لگانے کے بعد میں نے پین اپ کر لیا ہے دونوں کو چار انچ کے میں نے گلہ لیا ہے چار انچ کی چوڑائی رکھی ہے اگر اس کا ہاف کریں گے تو ٹو انچ کی چوڑائی ہوگی اور چار انچ کی مجھے سٹرپ کے آرم ہول چار انچ کی رکھیں گے اب میں نے سٹرپ تو اس پر پین کر لیا میں اس کے سیدھی سلائے لگا کے دونوں سٹرپ کو ایک ساتھ ہی بوڈی پر جوڑ لوں گی اس طرح سے سیدھی سلائے لگا لیں اس میں لیس بھی لگا سکتے ہیں لیس لگانے سے بہت پہلا ہے تا سیدھے ایک لیس لگا لیں یا پائپن کر لیں میں نے تو کچھ کیا نہیں میں نے سادھا سا بنا دیا ہے لیکن یہ آئیڈیاز ہے آپ لوگوں کے لیے چاہے تو کر سکتے ہیں جن کو اپنی بچوں کے لیے گرمیوں کے فروکس لیں وہ اس سے آئیڈیا لے سکتے ہیں کس طرح سے سینہ ہے ایک طرف خیر کو میں نے جوائن کر لیا سٹریپ کے ساتھ اب میں دوسری گھر کو جوائن کروں گی تو اس سر کے لیے میں ناپ لے لیتی ہوں چار انچ پر مجھے آرم ہول ڈکھ رہی ہے اس طرح سے میں نشان ڈال دوں گی دونوں سٹریپ پہ اور میں کٹن کا کپڑا ہے تو ساری سے نشان پڑ جاتے ہیں اس کے پر دبانے سے میں نشان ڈال دیا میں نے اس طرح سے اور میں دوسرے خیر ابھی اس سے جوائن کر دوں گی پہلے میں نے فرنٹ کا خیر جوائن کیا تھا اس ٹپ کے ساتھ اب میں بیک کا خیر جوائن کر رہی ہوں اس ٹپ کے ساتھ تو یہ میں سنٹر سے نشان لگانی ہے اس ٹپ کے لیے اس طرح سے میں نشان لگا لوں گی یہ گلے کے لیے نشان بنایا ہے میں نے دو انچ ڈبل کیا ہے تو دو انچ اگر سنگل کریں گے تو چار انچ اس کے بعد دو انچ پہ میں اس ٹپ لگا لوں گی میں نے نشان بنا لیا ہے دونوں طرح فرنٹ اور بیک دونوں کے لیے دونوں سٹریپ لگانے کے لیے میں نے نشان بنا لیا اب میں اس کے سیدھے سلائے لگا کر کے اس ٹپ کھیرے کے ساتھ جوائن کر دوں گی میں نے نشان بنا لیا ہے تاکہ چھوٹا بڑا نہ ہو جائے نشان لگانا بہت ضروری ہوتا ہے میں اس کے ساتھ پن کر دوں گی اس کے ساتھ تاکہ ٹیڑا میڑا نہ ہو پن کرنے کے بعد بلکل سیدھا کر کے پن لگائیں تاکہ سلائے میں یہ ٹیڑا نہ ہو جائے بلکل سیدھے سلائے لگا دیں گے دونوں سٹریپ لگ کے ساتھ جوائن کر دیں گے بس یہ ہماری آسان سی سادہ صرف روک تیار ہو جائے گی دوسری سٹریپ کو بھی مجھے اس اسی طرح سے جوائن کرنا ہے پر کی باڈی کے ساتھ بلکل سیدھے سلائے لے کے میں چلے جاؤں گی اس کے بعد میں فٹنگ کے سلائے لگا دوں گی سٹریپ اس کو چڑھائی ہے میں بلکل سٹریپ لگا دوں گی اس کی فٹنگ میں سٹریپ لگاؤں گی سٹریپ لگا دوں طرف سے میرے گیارہ انچ پر بن جائے گا مجھے پھٹنگ کے سلائے لگانی ہے اس طرح سے میں بلکل ہاف انچ سلائے لگاؤں گی دونوں سائٹ سے پھٹنگ کے سلائے لگانے کے بعد میں گھرے کے سلائے لگا دوں گے تو ہماری پھروک کمپلیٹ ہو جائے گی مرحبت گھر دیکھیں یہ ہاف انچ پہ میں فٹنگ کی سلائے لگا رہی ہوں اوپر سے پوری نیچے گھیرے تک سلائے لگانی ہے پھر مجھے میں دامن پہ سلائے لگا دوں گی تو ہماری فروک تیار ہو جائے گی یہ ایک سے ڈیڑھ سال کی بچی کے لیے میں نے بنایا ہے جو اپنی بچی کے لیے بنانے چاہیں تو وہ بنا سکتی جن کے پاس ایک سے ڈیڑھ سال کی بچی ہے وہ آسانی سے اس طرح کے سادی سی فروک بنا سکتی ہیں یہ میں گھیرے پہ سلائے لگا رہی ہوں